پلپل نیوز کے نیز رومز میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم مجھے فقر ہے اپنے مسلم ہونے پر اور مجھے فقر ہے اپنے مسلم بھائیوں پر جنہیں جتنا بھی زلیل کر لیا جائے چاہے انفاسی باد طاقتوں دوارہ جھوٹے مقدمے میں جیل میں ڈال دیا جائے اور چاہے جنہیں یہ کہہ کر کے نوازہ جائے عبدال تو صرف پنچر بنائے گا اور چاہے میڈیا دوارہ ان کے خلاف فیک پروپاگینڈا چلا لیے جائے یہ مسلم سمدائے کے لوگ اپنے اخلاق سے سب کا دل جیتنا جانتے ہیں جی ہاں اسے کرونا وائرس کی دوسری لہر میں جب زندگیہ موت کی آگوش میں سما رہی ہیں ہر جگہ پر اگر کوئی نظر آ رہا ہے تو وہ ہے مسلم سمدائے کے لوگ چاہے کسی کی جان بچانے کے لیے آکسیجن سلینڈر کو پہنچانا ہو تو مسلم سمدائے کے لوگ سب سے آگے نظر آ رہے ہیں اور اگر کسی کی جان چلی گئی ہو جب پریوار کے لوگ ساتھ چھوڑ رہے ہوں رشتے دار ساتھ چھوڑ رہے ہوں تب اس سمیں میں انتیم سنسکار کے لیے بھی یہی مسلم سمدائے کے لوگ سامنے آ رہے ہیں اور چاہے بات کی جائے اس پینڈامک ایکٹ میں جب کسی کو گاڑی سے لے کر کے جانا ہے وہ جان سے جا چکا ہے جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تب فری کیمپیننگ پوری طریقے سے مسلم سمدائے دوارہ چلایا جا رہا ہے یہ تمام چیزیں گوڈی میڈیا کو نظر نہیں آئیں گی اور نہ ہی گوڈی میڈیا اس پر بات کرنا چاہے گا پر اس بیچ ایک سکرین شاٹ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے جس کو روش کمار نے بھی اپنی وال پر شیئر کیا ہے اور مسلمانوں کی تاریف کی ہے جس میں ایک جو تصویر سامنے ہیں مزفر نگر میں جو ایک تصویر سامنے ہیں جس میں آدیش راون نام کا ایک ویقت تھی فیس بک پر لکھتا ہے کہ مزفر نگر میں انوبھاو شرما کا انتیم سنسکار محمد یونوس نے کیا جس دن دھن کے پاکھن کو سمجھ جاؤ گے اسی دن ریت کی دیوار بھی جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں کیسے داڑی ٹوپی والا یہ شخص ایک ہندو ویقتی کو اس کے ریتی ریواز سے انتیم سنسکار کر رہا ہے اسی کو اپنی وال پر شیئر کرتے ہوئے روش کمار نے لکھا ہے سوچئے سمجھئے اور جانئے گا اس کرونولوجی کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ لگاتار جو فیک پروپگینڈا مسلمانوں کے خلاف چلایا جا رہا ہے اس میں ایسی لگاتار مثالیں پیش کی جا رہی ہیں جس کے اوپر بات کی جانی چاہیے پر بات نہیں ہو رہی ہیں اسی کو لے کر کے روش کمار نے سوچئے سمجھئے اور جاگئے کا میسیج دیا اور مسلمانوں کی اس میں تاریف بھی کی ہے پر روش کمار کے لکھتے ہی بھکتوں کے پیٹ میں درد اڑ گیا اور جب روش کمار نے اسے شیئر کیا تو ایک بھکت جو سافتور پر لکھ رہا ہے اور انوبھاو شرما کے ہاتھ کی سونے کی انگوٹی بھی اسی محمد یونیوس نے رکھی ہوگی سوچئے کہ جہاں اپنے لوگوں کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں رشتدار آنا نہیں چاہتے اور اس دوران جو ہے محمد یونیوس نام کا یہ بھیقتی ایک ہندو بھیقتی کو انتیم سنسکار کرتا ہے اور نفرت کی چرس ان لوگوں کے دماغ میں ایسی وہ رکھی ہے کہ وہ لکھ رہا ہے وہاں جا کر کے کہ جو اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹی تھی وہ محمد یونیوس نے رکھ لی ہے تو یہ دھرم کی جو افیم لوگوں کو کھلائی گئی ہے اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ چار سو کلومیٹر کا سفر تیک کر کے اپنے ہندو دوست کو انتیم سنسکار کرنے کے لیے بھی کوئی اور نہیں چودھری ریاج احمد ہی پہنچے تھے جس کا سکرین شاٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین پر جب رشتداروں نے ساتھ چھوڑ دیا پریوار میں بیوی تھی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا جب پریوار میں کوئی بچہ نہیں رشتدار جب انتقال کر گئے جو ہندو دوست تھا ریاج چودھری کا تب جا کر کے انہوں نے ان کے رشتداروں کو فون کال کرنا شروع کیا تب کوئی بھی ان کی لاش کو لینے سے انکار کرتا رہا کوئی بھی آگے نہیں آیا کہ وہ انتیم سنسکار کریں گے جب یہ دوست کو پتہ لگا تو چار سو کلومیٹر کا سفر تیک کر کے وہ اپنے دوست کو انتیم سنسکار کرنے کے لیے پہنچے اور گاڑی میں جو تو لوگ موجود تھے اور ڈرائیور کی مدد سے چار لوگوں نے کندھا دیا اور ان کے ریتی ریواز سے انتیم سنسکار کیا اور ساتھی ساتھ جو بھی ریتی ریواز آگے کے چل رہے ہیں اسے ریاج احمد پوری طریقے سے فالو بھی کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا دانیش اور سدہم جنہوں نے ساتھ ہندو ویعتیوں کا انتیم سنسکار کیا ہے اس کے بارے میں کوئی گودی میڈیا ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہے ایک ایسی ہی خبر جہاں نفرت کا گڑ بن چکا ہے اتر پردیش جہاں لگتار ایسی خبریں آ رہی ہیں دارمک بھابناوں کو آہد کرنے والی اس دوران اس اتر پردیش سے جو تصویر ایک دل کو سکون دینے والی آتی ہے وہ یہ کہ روگیوں کو شبک کو لے جانے کے لیے یوپی کے اس مسلم نے روزہ چھوڑ دیا ہے کیونکہ جس طریقے سے لوگ اس پینڈمک ایکٹ میں موت کی آگوش میں سما رہی ہیں اس دوران ایسی خبریں سامنے آنا دل کو سکون دیتا ہے آپ کو بتا دیں رمضان کے مہینے میں ایک دھنپرائن مسلم سکیپنگ روزہ ملنا درلب ہے لیکن پریاغراج میں اس ایمبولنس چالک کے لیے مہاماری کے دوران کام کرنا اوپواز سے ادھک مہتپون ہے فیضل جو ایک ایمبولنس چالاتا ہے مہاماری کے بیچ گریبوں اور ضرورت مندوں کو مفت ہارس کار سیوائے پردان کر رہا ہے لیکن وہ اناتھ بچوں کا انتنسانسکار کرنے کے لیے بھی مدد کر رہا ہے چالک کوویڈ نائنٹین روگیوں کے مرت شریر کو مفت میں وہان پردان کرنے کے لیے آگے آیا ہے پریاغراج کے اتصوریہ علاقے کا نیواسی وہ پچھلے دش ورسوں سے گریبوں کے شبوں کو مفت میں وہان پرابت کرنے کے لیے کام کر رہا ہے لیکن کوویڈ نائنٹین کے چلتے ان کا ادھکانچ سمیں ان لوگوں کی مدد کرنے میں ویتیت ہوتا نظر آتا ہے یہ مشکل سمیں ہے کال ملتے ہی میں باہر چلا جاتا ہوں ایسی پرستیتیوں میں بٹ روزہ رکھنا سمبھب نہیں ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ اللہ سمجھتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیضل حسن کسی سے پیسے نہیں مانگتے لیکن اگر کوئی اپنے دھم پر پیش کرتا ہے تو اسے سویکار کر لیتے ہیں فیضل نے کہا اگر میں سانساری چیزوں میں شامل ہو جاتا ہوں تو میرا کانک بادیت ہو سکتا ہے اس لیے میں شادی نہیں کرنا چاہتا وہ ایک گاڑی پر شبوں کو فیری لگاتا تھا لیکن بعد میں اس نے کرز لیا اور ایمبولنس خرید لی سوچئے اس سیوہ کو لوگوں کو دینے کے لیے اس نے اپنی زندگی کے آگے کے فیوچر کے بارے میں نہیں سوچا شادی کرنے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ وہ انتیم سمیہ تک لوگوں کی ایسے ہی مدد کرنا چاہتا ہے اور جو لاواریس بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے ان کو ان کے دھن کے حساب سے پورا انتیم سنسکار فیضل حسن دوارہ کیا جاتا ہے تو فیضل کے اس جذبے کو سلام کیونکہ فیضل اور تمام خبریں جو سامنے آ رہی ہیں اسے گودی میڈیا آپ لوگوں کے سامنے نہیں دکھائے گا اور ایسے جذبے کو پلپل نیوز سلام کرتا ہے میں ایسی ہی خبروں سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی